موسیقی بولٹرین میں آپ کو واپس خوش آمدیت کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ برائی کا موہ ہمیشہ کالا ہوتا ہے سابق ڈی جی کے ڈی اے ناصر عباس اب کسی کو موہ دکھانے کے قابل نہیں رہے کیونکہ ناصر عباس نے دھندہ ہی گندہ کیا ایکسلوسی فوٹیزز دیکھئے نیوز پلس پر برائی کا موہ کالا جی ہاں کسی نے سچھی کہا ہے جیسا کروگے ویسا بھروگے یہ ہیں سابق ڈی جی کے ڈی اے ناصر عباس جو کہ موہ چھپا کر کمرہ عدالت سے باہر نکل رہے ہیں سابق ڈی جی کے ڈی اے اب کسی کو موہ دکھانے کے قابل نہیں رہے کیونکہ سابق ڈی جی کے ڈی اے ناصر عباس نے دھندہ ہی گندہ کیا ہے سابق ڈی جی کے ڈی اے ناصر عباس کی گرفتاری کے بعد ڈیپٹی ڈریکٹر انکروچ میٹ جمیل بلوچ کے خلاب بھی انکوائری کا آغاز کر دیا گیا تحقیقات کا آغاز انٹی کریپشن ڈیپارٹمنٹ نے شروع کیا جمیل بلوچ کو سابق ڈی جی کے ڈی اے کی امہ پر ہی تائنات کیا گیا تھا جمیل بلوچ سمیت ان کے دستے راز نئی مروف گھڈو کے خلاب بھی انکوائری کا فیصلہ کر لیا گیا ہے سابق ڈی جی کے ڈی اے ناصر عباس کے دو نمبر دھندے کا اصل رازدار نئی مروف گھڈو ہی ہے جیس کی تلاش جاری ہے تاریخ راہو نیوز پلس کراچی بلٹن کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو آگاہ کریں گے آمدن سے زائد اساسوں کا ریفرنس احتساب عدالت نے وزیر خزانہ احساق ڈار پر فرد جمع آیت کر دی احساق ڈار نے عدالت میں حاضری سے استثناء کی درخواست بھی ڈائر کی تھی احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اساسوں کی نیاب ریفرنس میں احساق ڈار پر فرد جمع آیت کر دی تاہم احساق ڈار نے سہت جمع سے انکار کر دیا نیاب ریفرنس پر احساق ڈار 25 ستمبر کو اسلام آباد کے احتساب عدالت میں پیش ہوئی تھے جہاں عدالت نے مختصر سمات کے بعد ان پر فرد جمع آیت کرنے کے لیے آج طلب کیا تھا احساق ڈار پر آمدن سے زائد اساسیں بنانک الزام ہے اور کیس میں سپریم کورٹ کی ریزرویشن کے مطابق احساق ڈار اور ان کے اہل خانہ کے 831 ملین روپے کے اساسیں ہیں جو مختصر مدت میں 91 گناہ بڑھے عدالت نے اساق ڈار سے الزامات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے سہت جمع سے انکار کر دیا اساق ڈار کا کہنا تھا کہ میرے تمام اساسیں آمدن سے مطابقت رکھتے ہیں مجھ پر آیت الزامات بے بنیاد ہیں جنہیں عدالت میں ثبوتوں کے ذریعے ثابت کروں گا احتساب عدالت میں ملزم پر فرد جمع آیت کی جانے کے بعد اب کیس کا بقاعدہ ٹرائل ہوگا اور عدالت استغازہ کو نوٹس جاری کرے گا کہ وہ اپنا کیس قائم کرے شہادتیں دے اور گواہان پیش کرے جبکہ عدالت اساق ڈار کو بھی صفائی پیش کرنے کا موقع دے گی مزید سلسلہ آگے بڑھاتے میں آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام کے موقع پر شہر بھر میں سیکیورٹی کے غیر معمولی اقدامات کیے گئے ہیں جگہ جگہ سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں مزید جانیں گے انوشہ افتاب کی اس رپورٹ میں عباس برادر اور پسوان کی جانب سے ہر سال کی طرح پانس محرم کو سبیل کا انظام کیا جاتا ہے جہاں سے شہدہ کربلا کی یاد کو تعدہ کرتے ہوئے ظاہرین جو ہیں وہ سبیل پیتے ہیں محرم حرام شروع ہوتے ہی کراچی میں شہدہ کربلا کی یاد کو مناتے ہوئے سبیل لنگر اور نیاز کا انظام کیا جاتا ہے سب سے پہلے یہ علی مدد آج کا جلوس جو ہے وہ عباس برادران شکل کارپریشن کی جانب سے ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے جو ہے وہ سبیل بالی سگینہ کا انعقاد کیا ہے جب بھی پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو ہر سال کی طرح اس سال بھی عباس برادران اور پسٹران کی جانب سے سبیل لگائی گئی جہاں سے جلوس نہ گزرنے والے ظاہرین سبیل پی کے کربلا کے پیاسی شہیدوں کی یاد کو تازہ کرتے ہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہو کیا میں زہرہ کا جایا نہیں ہو کیا میں زہرہ کا جایا نہیں ہو جو روز فلیس سیکیورٹی کے ساتھ انظامات کیے جاتے ہیں کہ ظاہرین کو تحفظ فرام ہو سیکیورٹی پلان کے حوالے سے پولیس اپسن نے نیوز پلس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پرتے دم تک مناتے رہیں گے یہ یہاں پہ ہماری گولبر ڈیوین کی کوئی ہے اپنا عزیز آباد تھانے کی ہے اور یہ گولبر ڈیوین سٹیشن ہے اور اپنا شریف آباد اور اس سے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہیں رینجر سیل گار بھی ہیں اور سیٹی وارڈن بھی ہیں پوری سیکیورٹی کی ہوئی ہے روف کاف وغیرہ بھی سارے لگایا ہوئے ہیں پوری سیکیورٹی کی ہوئی ہے اب بھی پانی پر حکومت ہے علی کے لال کی یہ سبیلوں کی فضا یہ سبیلوں کی فضا ان سے بھی کچھ پیغام لو جب بھی پیو پانی حسین ابن نے چوہدہ کربلا کی یاد کو تعدہ کرتے ہوئے ظاہرین جو ہیں وہ سبیل پیتے ہیں اور اب آپ کو بتائیں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید بازوہ کی جانب سے ملک دشمن اناصر کو سخت الفاظ میں تنبی کی گئی کہتے ہیں باہر بیٹھ کر ملک توڑنے کی باتیں اور فوج پر تنقید کرنے والے جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید بازوہ نے لیفٹین ارسلان شہید کے اہل خانہ سے ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے ملک کو دہشتگردی سے پاک کرنے کے عظم کا درست طور پر اعادہ کرتے ہوئے پاکستان دشمن قوتوں کو واضح پیغام دیا کہ پاکستان کا دشمن ہمارا دشمن ہے باہر بیٹھ کر ملک توڑنے کی باتیں اور فوج پر تنقید کرنے والے جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے یہ ملک دشمن اناصر اپنے مضموم اضائم کی راہ میں پاک فوج کو رکاوٹ سمجھتے ہیں ہم ہر اندرونی و بیرونی سازش کا مقابلہ کریں گے شہید لیفٹیننٹ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ ایسے بہادر سپوتوں کی موجودگی میں وطن عزیز کو کوئی نقصان نہیں پہچا سکتا ملک ان شہدہ کی وجہ سے عمد کی جانب کامزن ہے انہوں نے مزید کہا کہ 1947 سے لے کر اب تک ہمارے جامبازوں نے وطن کی آواز پر ہمیشہ لبیک کہا اور ملک سلامتی و دفعہ کیلئے اپنی جانوں کی بے مثال قربانیاں دی ہیں دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملانے اور ملک کو دہشتگردی سے نجات دلانے کیلئے فوجی قوت کے ساتھ ساتھ قوم میں اتحاد و یکجہتی اور آئینی اداروں کی مضبوطی پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے جنرل قمر باجبہ کا سخت پیغام آپ نے ملحیظہ کیا اب بلٹن کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ایسی کئی کمدیس کے بارے میں سنا ہوگا جو لوگوں کو بہترین خدمات فراہم کرتی ہیں اور پھر وہ ریکارڈ منافع بھی کماتی ہیں مگر آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی کمپنی کے بارے میں جو سالانہ اربو روپے کا منافع کماتی ہے اور سارفین کو خون کے آنسو رولاتی ہے کیا آپ نے کبھی ایسی کسی کمپنی کے بارے میں سنا ہے جو انتہائی ناقص اور غیر ذمہ دارانا خدمات انجام دیتی ہو اور پھر بھی ریکارڈ منافع کماتی ہو اگر نہیں تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کراچی میں ایک ایسی کارپوریشن ہے جو مالی بدنوانی کرپشن لوٹ مار اور لوگوں کو خون کے آنسو رولانے میں زبردست مہارت رکھتی ہے اور اس کمپنی کی ستائی بیچاری عوام اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ اس کمپنی کو دینے پر مجبور ہے جیسے پرانے دور میں ظالم حاکم یا ڈاکو عام لوگوں سے جبرند بھتہ وصول کیا کرتے تھے ویسے ہی حال آج ہے بس جدید دور میں بھتہ وصولی کا طریقہ بھی جدید ہے سمجھ تو آپ گئے ہوں گے ہم بات کر رہے ہیں کراچی الیکٹرک کی جو بجلی کی طلب کے مطابق بجلی مہیا کرنے میں بھری طرح ناکام ہے اور تو اور بجلی کا بل غلطی سے بھی کبھی کم نہیں آتا البتہ غلطی سے کئی گنا زیادہ بل ضرور آتا ہے چلو بل جیسا بھی آتا ہے آئے مگر بجلی بھی تو آئے کراچی میں لوگ گرمی کی شدت سے مر جاتے ہیں ہسپتال میں بجلی چلی جائے اور سٹینڈ بائی پاور سپلائی سسٹم فیل ہو جائے تو وینٹی لیٹرز بند ہو جاتے ہیں اور تو اور لوگوں کے ہاتھوں میں جب یہ بجلی کا بل آتا ہے تو کبھی کبار یہ بل اٹیک ہارٹ اٹیک میں تبدیل ہو جاتا ہے آپ کو یہ جان کر شاید حیرت ہو کہ اربو روپو کے قرضوں میں ڈوبی یہ نا اہل کمپنی خود اپنی فائنلچر ریپورٹ میں اربو روپو کا منافع کما رہی ہے ذرائع کے مطابق کے الیکٹرک نے پچھلے چند سالوں میں اوور بلنگ یعنی ناجائز اور غیر قانونی طور پر بجلی کے بل میں زیادہ پیسے شامل کر کے کراچی کے عوام سے باسٹھ ارب روپے لوٹے ہیں کراچی الیکٹرک مختلف سرکاری محکموں کی بھی تقریباً ڈیڑھ سو ارب روپے کی نادہندہ ہے جو لوگوں سے بل کی ریکوری کرنا تو خوب جانتی ہے مگر کہ الیکٹرک کے اپنی جانب واجب العدہ رقم اور قرض چکانی کی کوئی روایت نہیں ہے جس دن کہ الیکٹرک کی بد انوانی غبن اور کرپشن کا پردہ چاک ہوا لوگ ماضی کے سارے بڑے سکینڈلز پھول جائیں گے نیوز پلس تاریک راو کراچی اب آپ کو ایک افسوسناک اور شرم ناک خبر سے آگا کریں گے سیالکورٹ سمریال کے ایک نیجی سکول میں مستقبل کے میماروں کو اسازہ کی جانب سے جنسی زیادتی کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا معصوم بچے اسازہ کے مارے خوف کے مارے ظلم سہنے پر مجبور ہے تعلیمی دارہ دانش پبلک اسکول کا بڑا سکینڈل منظر عام پر آ گیا جہاں پر طلبہ و طالبات کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جانے لگا سکول میں کچھ ایسے اسازہ موجود ہیں جو طلبہ و طالبات کو اپنی حویث کا نشانہ بنا رہے ہیں معصوم بچے اسازہ کی مار کے خوف کی وجہ سے خاموشی سے ظلم سہنے پر مجبور ہے باثر سکول مالکان کے خلاف انتظامی ابھی کاروائی کرنے سے گریزہ ہے ان باتوں کا انکشاف جنسی زیادتی کا شکار ہونے والے طالب علم نے میڈیا پر آ کر کیا متاثرہ طالب علم کا کہنا ہے کہ میرا میڈیا پر آنے کا مقصد اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ نہیں بلکہ دوسرے طالب علموں کو حویث کی شکار ہونے سے بچانا ہے رانہ عمر شفیق نیوز پلس سیالکوٹ اب آپ کو مزید بلٹن کا سلسلہ آگے بڑھاتے میں آگا کرتے چلیں کہ ٹنڈویل آیار کے گوٹ مرید خان میں پرسرار بیماری میں مبتلا تین بچے جانباک ہو گئے جبکہ مکمہ سہت اس بیماری کے بارے میں پتہ لگانے میں اب تک ناکام نظر آتا ہے تفصیلات کے مطابق گوٹ مرید خان میں پرسرار بیماری میں مبتلا تین بچے جانباک ہو گئے پرسرار بیماری میں جانباک ہونے والے بچوں میں ڈھائی سالہ واصف علی، ولد پرویز علی ڈیر سالہ مدسر ولد علی نواز اور مزفر ولد نواز علی شامل ہیں جبکہ گزشتہ دنوں ڈپٹی کمیشنر ٹنڈو علایار رشید احمد زرداری نے ڈاکٹروں کی ٹیم کو گوٹ روانہ کیا جہاں پر ڈاکٹروں نے بچوں کا چیک اپ کرنے کے بعد ہیدر آباد اور کراچی کے نیجی اسپتال میں علاج کے لیے روانہ کر دیا تھا جہاں پر آج تینوں بچے پرسرار بیماری سے جنگ لڑتے ہوئے زندگی کی وازی ہار گئے جہاں باک ہونے والے بچوں کی علاج گھر پہنچنے پر کوہرہ مج گیا بعد ذاں ڈپٹی کمیشنر ٹنڈو علایار رشید احمد زرداری نے گوٹ مرید خان پہنچ کر پرسرار بیماری سے مرنے والے بچوں کے اہل خانہ سے تازیت کی افضل عباسی نیوز پلس ٹنڈو علایار نیوز بلٹن سے اب تک اتنا ہی مزید تفصیلات اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ نیوز پلس ڈوٹ کم ڈوٹ پی کے